موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعالی اہلی وصحبی اجمعین و بعد محترم ناظرین قرآنی قصے کے اس نوی نششت میں آپ سبھی کا استقبال ہے نوی پارے کے سورہ آراف آیت نمبر 163 سے لے کے 106 تک اللہ رب العالمین نے قصہ بیان کیا ہے سنیچر والوں کا سنیچر والوں کا قصہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح روایت ہے سبی بخاری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہم لوگ اس دنیا میں آنے کے تبار سے سب سے آخری ہیں سب سے لاشٹ میں آئے ہیں لیکن قیامت کے دن حساب و کتاب کے معاملے میں قیامت کے دن جنت میں داخل کے تبار سے ہم سب سے آگے رہنے والے ہیں اور اللہ رب العالمین نے اس جمعہ کو تمام عمتوں کے اوپر جو تم سے پہلے تھی فرض قرار دیا تھا یعنی خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن سپیشل عبادت کرنے کا اس کا احترام کرنے کا اس کی عزت کرنے کا اللہ رب العالمین نے تمام عمتوں کے اوپر لکھ دیا تھا لیکن تم سے پہلے جو عمتیں تھی یہود کی عمت اس نے اپنے نبی سے اختلاف کیا کہا جمعہ کا دن ہم کو نہیں چاہیے ہم کو سنیچر کا دن چاہیے نبی نے سمجھایا کہ نہیں اللہ رب العالمین نے تمہارے لئے جمعہ کا دن قرار دیا ہے یہ اچھا دن ہے اس دن تمہارے باپ آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے ہیں مبارک دن ہے دنوں کا سردار ہے لیکن بنی اسرائیل ہر دھرم قوم تھی اس لئے وہ ماننے سے انکار کر دی وہ زد پر رڑی رہی کہ نہیں ہم لوگوں کو سنیچر کا دن چاہیے یوم سبت چاہیے سبت کا دن چاہیے خاص طور سے عبادت کرنے کے لئے بہرحال جب انہوں نے اسرار کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام عمتوں کو اللہ تعالی نے جمعہ سے گمراہ کر دیا ہدایت ان کو نہیں ملی جمعہ کی توفیق اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو دیا یہودی نے ہم سے ایک دن بعد سنیچر کا انتخاب کیا اور پھر یہودی کے بعد جو عیسائیہ ہیں وہ ہم سے دو دن کے بعد یعنی اتوار کے دن کو انتخاب کیا عبادت کے لئے تو یہ جمعہ کا دن اللہ رب العالمین نے تمام عمتوں پر فرد قرار دیا تھا لیکن بن اسرائیل اختلاف کر کر کے اپنے نبی سے سنیچر کا دن عبادت کے لئے خاص کرا لیا بہرحال اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ہفتے کے چھے دن تک تم لوگ روزی کمانا محنت کرنا کاروبار کرنا تجارت کرنا لیکن یہ جو تمہاری سپیشل عبادت کا دن ہے سنیچر کا جو دن تم نے منتخب کیا ہے اس دن کا احترام کرنا کاروبار بند رکھنا صرف اللہ رب العالمین کی عبادت صرف اللہ رب العالمین کی ریادت صرف اللہ رب العالمین کی بندگی اس دن تم کو کرنا ہے برحال وہ لوگ تیار ہو گئے لیکن بن اسرائیل ہی کا ایک گروہ ہو جو بحر قلزوم کے کنارے آباد تھا دریا کے کنارے ہونے کے ناتے اس کا جو کاروبار تھا جو پیشا تھا وہ مچھلیوں کو پکڑنا اور اس کو بیچنا اس کا فروض کرنا اور یہ ان کا بہت اہم مشغلہ تھا یہ لوگ بھی سنیچر کا دن کا بڑا احترام کرتے تھے چھے دن تک ہی مچھلیاں پکڑتے اور مارکٹ میں لے جا کے خرید و فروض کرتے کاروبار کرتے اور خوش رہتے لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک آزمائش آئی وہ آزمائش ہی آئی جو ان کے چھے دن کاروبار کے تھے جو ان کے چھے دن مچھلیوں کے شکار کرنے کے تھے ان دنوں میں دریا میں مچھلیاں نام کی نہیں دکھتی تھیں بہت محنت کرنی پڑتی تھی بہت مشکت کرنی پڑتی تھی مچھلیوں کو پکڑنے کے لئے لیکن جو ان کی عبادت کے لئے خاص تھا دن جو دن ان کی عبادت کے لئے اللہ رب العالمین نے خاص قرار دے دیا تھا ان کے مطالبے پر سنیچر کے دن سنیچر کے دن وہ مچھلیاں جو پورا چھے دن تک گائب رہا کرتے تھیں جان بچانے کے لئے پانی کے تہ میں بیٹی رہتی تھی سنیچر کے دن پانی کے اوپر ایسے تیرتی ہوئی اچھلتی کوتی نظر آتی تھی اور اتنا بہتاد اتنی کثیر تعداد مچھلیاں سمندر کے اوپر آ جاتی تھی پانی پر کہ اس میں جال لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اس میں کانٹے لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی آسانی کے ساتھ آدمی ہاتھوں سے مچھلیوں کو پکڑ سکتا تھا لیکن یہ آدمائش تھی چونکہ اللہ تعالی نے سنیچر کے دن ان کے لئے مچھلیوں کا شکار کرنا حرام قرار دیا تھا یہ بنیسرائیل کا وہ طبقہ وہ گروہ جو بحر قلزوم کے کنارے تھا وہ یہ دیکھ کر کے کچھ دنوں تک تو سبر کیا حالات دیکھ کر کے سنیچر کے دن مچھلیوں کو اچھلتا کوتتا اور پانی کے اوپر کھیلتے ہوئے دیکھ کر کے وہ سبر کرتا رہا لیکن دھیرے دھیرے کچھ لوگوں نے ان میں ایک ہیلا چلا ہیلا ہمارے یہاں بھی بہت چلتا ہے بہت ہمارے لوگ بھی ہیلے کے اندر بہت ماہر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں انہوں نے ہیلا کیا یکہ دکہ لوگوں نے چھپ چھپا کر کے وہ کیا کرتے تھے وہ لوگ جمعہ کے دن دریہ سے تھوڑا سا فاصلے پر ایک گڑھا کھوڑ لیا کرتے تھے اور وہاں سے نہر کے ذریعے سے ایک نالا بنا لیا کرتے تھے اور سنیچر کو پانی کا وہ بات کار دیا کرتے تھے سنیچر کے دن جب مچھلیاں پانی پر تیرتی تھی اور کسیر تعداد میں نظر آتی تھی تو وہ بات ہٹا دیا کرتے تھے جس سے دریہ کا پانی اس گڑھے میں چلا جاتا تھا اور پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی چلی جایا کرتی تھی اور اس میں جا کے فس جایا کرتی تھی کچھ لوگوں نے چھپ کر کے انفرادی طور سے فردن فردن یہ طریقہ بھی اپنایا کہ جمعہ کے دن دریہ کے اندر کاٹے ڈال دیا کرتے تھے جس سے مچھلیوں کو شکار کیا جاتا ہے جال بچھا دیا کرتے تھے جمعہ کے دن لیکن سنیچر کے دن کچھ نہیں کرتے تھے اتوار کے دن وہ جو جال جمعہ کو پھیلاتے تھے وہ کاٹے جو جمعہ کے دن ڈالتے تھے اتوار کے دن جا کے ان جالوں کے اندر اور ان کاٹوں کے اندر جو مچھلیاں فسی رہتی تھی اس کو نکال لیا کرتے تھے یہ ابتدا میں شروعات میں یک کا دکہ لوگ یہ ہیلہ بنا کر کے اختیار کرتے تھے لیکن دھیرے دھیرے یہ بات عام ہونے لگی لوگوں کو پتا چلنے لگا کہ فلاں نے ایسا کیا فلاں نے ایسا کیا تو پھر جماعت کی شکل میں اور کھلم کھلا لوگوں نے یہ طریقہ پناہ لیا کہ جمعہ کے دن گڑھا کھود لیا کرتے تھے سنیچر کے دن پانی کا بات کاٹ کر کے پانی گڑھے تک پہنچا دیا کرتے تھے نالے کے دریے سے اور ان پانی کے دریے سے مچھلیاں بھی گڑھے میں جا کے فج جایا کرتے تھے جمعہ کے دن کانڈے ڈال دیا کرتے تھے دریہ کے اندر اور جال پھینک دیا کرتے تھے اور اتوار کے دن مچھلیوں کو جال میں سے اور کانٹوں میں سے اور گڑھوں میں سے نکال لیا کرتے تھے اور اس میں بہت مگن تھے بہت خوش تھے وہ کیا کہتے تھے ہم نے سنیچر کے دن کا حترام بھی کیا اور ہم کو اتوار کے دن پوری مچھلیاں بھی مل گئیں ہم نے اللہ رب العالمین کے کسی حکم کو نہیں توڑا یہ اپنے آپ کو بہت حوشیار سمجھتے تھے لیکن حقیقت میں یہ حوشیاری نہیں تھا یہ آپ خود فریبی تھا یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا تھا یہ اپنے پیروں پر کلہاری مارنا تھا یہ اللہ کے حکموں کو توڑنے کا ایک بہانہ تھا ناجائز ہی لہنہوں نے اختیار کیا تھا بہرحال سماج کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جو اس کو گلت سمجھتے تھے کہ بھائی یہ ہوا وہی مچھلیوں کو سنیچر کے دن پکڑے نہیں لیکن فسائے تو کم سے کم جال کے اندر کانٹوں کے اندر فسائے تو یہ بھی اللہ رب العالمین نے جو سنیچر کے دن احترام کرنے کا حکم دیا تھا پاروبار نہ کرنے کا حکم دیا تھا اس حکم کو یہ تھوڑنا ہوا لیکن جو لوگ ایسا کرتے تھے جو لوگ مچھلیوں کا شکار کر لیا کرتے تھے مچھلیوں کو فسا لیا کرتے تھے وہ کہتے ہیں نہیں یہ کیسے ہوا ہم نے تو سنیچر کے دن مچھلیوں کو پکڑا نہیں سنیچر کے دن ہم نے مچھلیوں کا شکار کیا نہیں ہم نے صرف عبادت کیا سنیچر کے دن ہم نے سنیچر کے دن کسی مچھلی کو نہیں پکڑا ہم نے تو مچھلیوں کو اتوار کے دن پکڑا تو ہمیں اللہ تعالیہ سنیچر کے دن شکار کرنے سے مانا کیا ہم باز رہے ہم نے آپ کو روک کر رکھے اتوار کے دن تو اجازت ہے تو اتوار کی دن ہم نے مسئلیوں کو پکڑا بہرال لوگوں نے سمجھایا وہ جو سعادت مند گروہ تھا علماء کا گروہ تھا اللہ رب العالمین کے حکموں کو سمجھنے والا دین کے اعتبار سے گہرا علم رکھنے والا والوں کا طبقہ تھا اس نے سمجھایا نہیں یہ ہیلہ ہے ہیلہ اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیز کو تم ہیلے کے دریئے سے جائز کرنے کی کوشش کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر عذاب آئے گا ان لوگوں نے کہا نہیں ہم سے غلطی نہیں ہو رہی ہے ہم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے ہم سے غلطی ہوتی تو باز آتے نا تم لوگ بہت سمجھدار بنتے ہو تو جو لوگ سمجھانے والے تھے ان میں آگے چل کے کچھ دنوں کے بعد ان میں اختلاف ہو گیا ان میں دو ترے کے لوگ بن گئے دو ترے کا گروہ بن گیا ایک گروہ بار بار منع کرتا رہا اسرار کرتا رہا یہ چیز غلط ہے یہ حیلہ اللہ تعالیٰ کی ہاں جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ہاں مار پڑے گی اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا یہ حیلہ نہیں چلے گا اللہ کے یہاں تو بار بار منع کرتے رہتے اور جو دوسرا طبقہ تھا انہی علماء میں سے انہی اچھے لوگوں میں سے وہ لوگ منع کرنے سے باز آ گئے تھے کہتے بھائی ہم نے شروع میں منع کیا یہ نہیں مانتے ہیں تو پھر جیسے ان کی کرنی ویسی بھرنی جیسے یہ کریں گے ایسا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ سلوک کرے گا اللہ کا عذاب ان کو پر آ جائے گا اللہ ان کو حلا کر دے گا یہ لوگ کب سدھریں گے یہ سدھرنے کی امید اپنی غلطی سے باز آنے کی امید غلطی سے توبہ کرنے کی امید تو تب کی جا سکتی ہے جب کرنے والا اس کام کو غلط سمجھے یہ لوگ تو غلط سمجھ ہی نہیں رہے ہیں یہ لوگ اپنی غلطی کو جائز قرار دینے کے لیے دلیلیں بھی دے رہے ہیں تو ان سے باز آنے کی امید نہیں ہے اس لیے یہ جو دوسرا طبقہ تھا ان لوگوں سے علماء دعات مبلغین امر بالمعروف نہیں یعنی المنکر کا فریض انجام دینے والوں سے کہتے کہ تم لوگ اب ان کو مت منا کرو یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں یہ توبہ کرنے والے نہیں ہیں لیکن وہ جو اچھے لوگ تھے جو سعادت مند لوگ تھے جو علم کے پختہ لوگ تھے انہوں نے کہا نہیں بھائی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ آخر ٹائم تک ہم ان کو سمجھاتے رہیں ان کو نصیحت کرتے رہیں ان کو غلط کاموں سے روکتے رہیں ہو سکتا ہے یہ لوگ باز آ جائیں کب اللہ تعالیٰ ان کے دماغ کو کھول دے کب اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دے نہیں کہا جا سکتا ہے اس لیے مرتے دم تک اس نہیں یعنی المنکر کے فریضے کو انجام دینا ہے برے کاموں سے روکنا ہے اور اگر یہ لوگ نہیں باز آتے ہیں تو کل قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہے کہ اپنے آپ کو بری کر لیں گے کہ اللہ رب العالمین ہم نے ان کو جتنا ہو سکتا تھا ہم نے سمجھایا ہمارے سمجھانے میں کوئی غلطی اور قصور نہیں تھا بہرحال اس طرح کا دو طبقے کے لوگ تین طبقے کے لوگ ہو گئے ایک طبقہ وہ ہو گیا سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار کرنے والا پہلا گروہ دوسرا وہ جو اسٹارٹنگ میں سمجھاتا تھا کچھ دنوں تک سمجھایا لیکن جب لگا کہ یہ لوگ اپنے ناجائز کام کو جائز قرار دینے کے لئے ہیلے کو دلیل بنا رہے ہیں تو یہ لوگ رک گئے منع کرنے سے باز آگئے بلکہ منع کرنے والوں کو بھی ان لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کرنے لگے کہ اب تم کو نہیں منع کرنا چاہئے یہ تمہاری بات کو ماننے والے نہیں ہیں تیسرے وہ لوگ جو اللہ والے تھے جو اللہ کے نیک بندے تھے ہنیم آخر دم تک ان کو سمجھاتے رہے تو محترم ناظرین یہ سنیچر والوں کا قصہ کیا تھا وہ سنیچر والوں قصہ یہ تھا کہ اللہ تعالی نے سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار کرنا ان کے لئے ناجائز قرار دیا تھا اور سنیچر کے دن بطور آزمائش اور امتحان کے بہت ساری مچھلیاں سمندر کے دریا کے پانی پر تیرتی نظر آتی تھی اچھلتی کوتی نظر آتی تھی ان لوگ اللہ تعالی نے جن کو منع کیا تھا سنیچر کے دن ایک خیلہ کر کے جال میں ان لوگوں نے فسا لیا اور یہ کہا یہ ناجائز نہیں ہے ہمارے اور آپ کے اندر بھی اللہ رب العالمین کے حکموں کو یعنی توڑنے کے لئے اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں کو جائز قرار دینے کے لئے بہت سارے ہیلے ہیں اور ہم ہیلہ کر کر کے اپنے آپ کو تسلیف دے لیتے مثال کے طور پر ہائیوی ڈیپوزٹ کا معاملہ ہو گیا ہائیوی ڈیپوزٹ کا معاملہ دس ہجار روپیہ بھالا ہے اب وہ کیا کہتے ہیں دس لاکھ روپیہ دے دیتے ہیں اور دس ہجار روپیہ جو بھالا ہے دس ہجار کی جگہ پہ ہجار روپیہ دیں گے پانچ سو روپیہ دیں گے یہ ہیلہ ہے ناجائز ہے اسی طرح زکاہ سے بچنے کے لئے ہم لوگوں نے ہیلہ پنا لیا ہے جو زیورات تھے ہماری بیوی کے نام پہ تھے گیارہ مہینہ تک ہمارے بیوی کے پاس تھے اب جب براہمہ مہینہ آیا زکاہ دینے کا تو بیوی نے کیا کر دیا ہزبینڈ کو ہدیے میں دے دیا ایک مہینہ تک ہزبینڈ نے اپنے پاس ہدیے میں رکھا پھر وہ واپس کر دیا ہدیہ تو یہ ہیلہ ہے تو یہ قصہ اللہ تعالی نے اس لئے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالی کے حکموں کو توڑنے کے لئے ناجائز کاموں حرام کاموں کو جائز کرا دینے کے لئے اس طرح کا ہیلہ اختیار کر کے اپنے آپ کو تسلی دیا جا سکتا ہے لیکن حقیقت میں وہ چیز اللہ رب العالمین کہاں قابل گرفت ہوگی اور یقیناً گرفت کیا ہوئی اللہ رب العالمین اشارت فرمایا یہ جو لوگ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے ہیلہ اختیار کرتے تھے ہم نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا کیسا عذاب اللہ تعالی نے ان کو بندر بنا دیا اللہ تعالی نے ان کو بندر بنا دیا اور خنزیر میں تبدیل کر دیا سور اور بندر کی شکل اللہ تعالی ان کو دے دیا اور ایسا نہیں کہ مطلب یہ تسبیح ہو صحیح بات یہی ہے کہ وہ واقعی بدنی اعتبار سے شکل و صورت کے اعتبار سے پوری جسامت کے اعتبار سے وہ لوگ بندروں کے اندر تبدیل ہو گئے وہ خنزیر کے اندر تبدیل ہو گئے جن لوگوں نے سنیچر کے دن شکار کیا تھا اور جو نیک لوگ تھے ان بیچاروں کو پتا نہیں چلا کہ بادو میں جو بستی تھی ان کا کیا ہوا کئی گھنٹوں کے بعد جب ان کی بستی سے کوئی آواد نہیں آئی تب یہ لوگ جا کے دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے ہمارے بھائی ہماری استعدار جن کو ہم آج تک سمجھا رہے تھے مچھنیوں کا شکار کر رہے تھے یہ تو بندر بنے پڑے ہوئے ہیں یہ تو خنزیر بنے پڑے ہوئے ہیں اللہ اکبر یہ بندر اور خنزیر میں تبدیل کرنا اللہ کے طرف سے بہت بڑا عذاب تھا لیکن ایک نکتہ یہاں پہ اور یاد رکھئے یہ جو آج ہمارے زمانے میں بندر پائے جا رہے ہیں ہمارے زمانے میں جو خنزیر پائے جا رہے ہیں یہ اس نسل سے نہیں ہے معاف فرمائیے گا انسان انسان ہے بندر کے الگ نسل ہے خنزیر کے الگ نسل ہے مصنع رحمت کے اندر ایک روایت ہے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں جن قوموں کو اللہ تعالی نے حیوانات کی شکل میں مسک کر کے حیوانات کی شکل میں تبدیل کر کے اساب دیا وہ تین دن سے زیادہ دھرتی پہ زندہ نہیں رہی اس لیے یہ ہمارے جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا تھوڑا ترقی کرتے کرتے ارتقاء کی بلندیوں پر چڑھتے 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 پھر انسان کی شکل اختیار کر لیں یہ ناجائز ہے یہ صحیح نہیں ہے انسان اپنی ایک نسل ہے اور بندر اپنی ایک نسل ہے اور خندیر اپنی ایک نسل ہے اس کو خلط ملط مت کیجئے گا اللہ تعالی نے جو سنیچر والے دین کو شکار کرنے والوں کو جو بندر اور خندیر بنایا تھا یہ بطور عذاب تھا ان کے نسل آگے نہیں چلی ہے اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لئے قصہ بیان کیا ہے جو عبرت اور نصیحت ہمارے اور آپ کے لئے قصے کے اندر ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین اللہ کا جو حکم ہے حکم پر عمل کرنا چاہئے اللہ کا کوئی حکم اگر ہم کو ناپسند آتا ہے ہماری طبیعت پر گناہ گزرتا ہے تو قطعان وہ گلتی مت کیجئے گا جن کو اللہ تعالی نے بندر اور خندیر بنا کر کے سزا دیا حیلہ اختیار کر کے اللہ کے ناجائز کو جائز قرار دینے کی کوشش مت کرنا یہ اس قصے کا پیغام ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کو اپنے حکموں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے جو حرام ہے اس کو حرام سمجھ کر کے کلی طور سے بچنے کی توفیق ادا فرمائے جو حلال ہے حلال سمجھ کر کے اس کو اختیار کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ